اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پر حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے بند روڈ پیکیج ون کے بارے میں کہ پیکیج ون پر ہمارا کون کون سا کام ابھی پینڈنگ ہے کیا پیکیج ون کا جو فلائی اوور ہے کیا وہ سارا مکمل ہو چکا ہے اور بند روڈ کے نیچے روڈز کی کیا اپ ڈیٹس ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دینے والا ہوں تو ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل میکس ریون ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے گزارش ہے ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ابھی آپ دیکھیں گے میں جا رہا ہوں بطی چونک سے میں آئے ہوں بند روڈ کے اوپر اور یہاں سے ہم پیکیج ون کے اوپر جائیں گے تو ابھی دیکھیں گے آپ میرے ریفت سائیڈ پر کافی جو ہے وہ بسز بھیرا گھری ہیں تو یہاں سے اگر ہم سیدھا جائیں گے تو ہمارا پیکیج ون سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر ہم یہاں سے سیدھا آگے جائیں گے جہاں پر یہ روڈ اینڈ ہوگا تو وہاں پر آپ کہلیں کہ جو نیازی اڈڈہ ہے اس کے علاوہ جو ہمارا بابو صاحب وہ انٹرچینج ہے ہم وہاں تک ایزیلی اس روڈ سے ہوتوئی جا سکتے ہیں تو کافی لوگ میرے چینل پر جو نیو ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ میں نے ہماری پہلی ویڈیوز میں کافی بار یہ ڈسکشن کی ہے تو اس ویڈیو میں میں دوبارہ ان کو بتا دوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ بند روڈ بنانے کا ایکچولی مقصد کیا ہے بند روڈ بنانے کا مقصد ہی ہے کہ کوئی بھی ٹریفک ہیوی ٹریفک میرز کے بس وغیرہ ہوگی کارز وغیرہ ہوگی اس کے علاوہ ایسی ان کے جو ٹریفک ہے جو آٹ اوف سیٹی ٹریول کرتی ہے لاہور سے یا آٹ اوف سیٹی سے ٹریول کرتی ہوئی وہ لاہور کے اندر اگر انٹر ہوتی ہے تو اس پروجیکٹ کے تھرو وہ ایزیلی آپ کہہ لیں کہ اندرونے لاہور جا سکتی ہے پہلے بھی یہ روڈ تھا کافی کھلا روڈ تھا لیکن اس روڈ کے اوپر آپ کہہ لیں کہ رکشے وغیرہ موٹس آگل وغیرہ اس کے علاوہ کارز ٹرک گتا گاری جو بھی ان کے ٹریفک اے ٹو زی ساری اس روڈ پر سفر کرتی تھی لیکن لیکن جب سے ہمارا یہ بابو سابو کا پروجیکٹ بنا ہے تو اس کے بننے کے بعد آپ کہہ لیں کہ ابھی تو ان کے سگیاں تک جو ہے وہ یہ اس کا جو پیکیج اس کا اپسکہ ہوا ہے تو اب جو ہے وہ اس کے بننے کے بعد جو بھی ہیوی ٹرافک ہوگی جیسے بس ہو گیا اس کے علاوہ کارز وغیرہ ہوگی تو وہ اس پیکیج ون کے اوپر سے ایزلی آ سکتی ہیں مینز کے اگر ایک کار ہے وہ بابو سابو سے لاہور کے اندر انٹر ہوئی ہے تو وہ اس پیکیج ون اور پیکیج ٹور سے ہوتی ہوئی ایزلی نیازی چونک اور اس سے آگے وہ ڈیفینس ائرپورٹ والے سائٹ پر جا سکتی ہے اب جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جو چھوٹے سیٹیز میں رہتے ہیں جیسا کہ ہو گیا شخبرہ ہو گیا کچھ ایسے سیٹیز ہیں چھوٹے جن کے اندر ائرپورٹ کی سہولت مجود نہیں ہے اب وہ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ لاہور سے ٹکٹ بک کرواتے ہیں اب انہوں نے اگر لاہور کے اندر آنا ہے تو وہ ایزلی بابو ساب سے ہوتے ہوئے پیکیج ون پیکیج ٹور سے ہوتے ہوئے ایزلی ائرپورٹ کہہ لیں کہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ پہن سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بابو ساب سے جو ٹریفک آتی ہے وہ بابو ساب سے ہوتے ہوئی نیازی چونک اور اس نیازی چونک کا جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وہ سیون پوائنڈ سمتنگ کلومیٹر ہے تو آپ کہہ لیں کہ اس سات کلومیٹر کے اندر اندر اس کو آتے آتے آدھا گھنٹہ پچیس منٹ بیس منٹ ایزلی لگتے تھے لیکن اب اگر وہ بندہ بابو ساب سے نیازی چونک تک آئے گا تو وہ ایزلی آپ کہہ لیں کہ تین سے چار منٹ اگر وہ کار پر ہے تو تین سے چار منٹ کے اندر اندر وہ ایزلی نیازی چونک تک آ جائے گا تو یہاں سے آگے پانچ سے دس منٹ اور لگیں گے تو وہ ایزلی ائرپورٹ جا سکتا ہے تو یہ بنانے کا ان کیس پروجیکٹ بنانے کا جو مین فائدہ ہے وہ یہ ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی جانب تو ابھی آپ دیکھیں گے اس وقت میں پیکیج منٹ کے اوپر ہوں اور پیکیج منٹ کے اوپر آپ کہہ لیں کہ دونوں سیڈوں کی اسفالٹ ورک اس کے علاوہ سائیڈ والز جو رہتی تھی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں لائٹس وغیرہ یہاں پر لگ چکی ہیں اس کے علاوہ اسفالٹ لنے کے بعد آپ دیکھیں گے لائننگ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم نیچے کی بات کریں تو نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی جو ہے وہ جگہ سر جہاو روڈ کو تورہ بھی گیا ہے اور کچھ جگہ پر جہاو روڈ نیو بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کا جو ہے وہ کام فلحال بند ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عید کے دن ہے تو میں یہ آپ کو شاید ویڈیو کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے اپلوڈ کروں تو ابھی جو ہے وہ یعنی کہ عید کے دن چل رہے ہیں تو جس کے ورحے سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ پروجیکٹ ابھی فلحال بند ہے جیسے ہی عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی سٹاف کمپنیز وغیرہ جو یعنی کہ چھٹیوں پر گئے ہیں لیبرز وغیرہ جو بھی ہے جب وہ ابس کام پر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ یہ کام دوبارہ سے اپنی روٹین پر آئے گا فلحال فل وقت ابھی یہاں پر کام بند ہے عید کی چھٹیوں کے بعد ہی جو ہے وہ کام یہاں پر دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے گا باقی دیکھیں گے آپ کے ان کے کافی زیادہ جو ہے وہ ہیویٹ ٹرافک یہاں پر ابھی سفر کر رہی ہے تو ابھی تک دونوں سائیڈوں کو پروپر ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا ابھی تک آپ کہہ لیں کہ ایک سائیڈ ہی اوپن ہے ایک سائیڈ سے ہی عمام آبی رہی ہے جا بھی رہی ہے دوسری سائیڈ سے کچھ ٹرافک آ رہی ہے لیکن زیادہ ٹرافک جو ہے وہ اس سائیڈ سے آ رہی ہے اور ابھی تو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بائک سالے ہوگے خود بائک پر ہوں تو بائک سالے ہوگے رکشے والے ہوگے سارے کے سارے ابھی یہاں پر سفر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے وہ نیچے کافی زیادہ کام بھی پینڈنگ ہے روڈز وارہ بھی نیچے نہیں بنے تو جس وجہ سے جو ہے وہ رکشے والوں کو بائک سالوں کو جو ہے اس کے اوپر سے گزرنے کی اجازت ہے جیسے ہی نیچے سارا کام کمپلیٹ ہوگا نیچے کی جو روڈز بن جائیں گی دونوں سائیڈوں کی تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ پروپر کار بسز وارہ کے لیے پروپر بنا دیا جائے گا تو اس کے اوپر سے بعد میں جو ہے وہ رکشے والے بائک سالے سفر نہیں کر سکیں گے یہ سپیشل طور پر کہہ لیں کہ آپ کارز اور بسز والوں کے لیے ہی روڈ بنائے گئی ہے تاکہ بسز نے بھی جو ہے وہ آٹ اوف سٹی جانا ہوتا ہے اور کارز بھی موسٹ لی آپ کہہ لیں کہ جو اس سے روڈ پر سفر کرتی ہے وہ ایٹی پرسن کے قریب سب بنے آٹ اوف سٹی ہی جانا ہوتا ہے تو جس کے لیے سے جو ہے وہ اس روڈ سے کافی ان لوگوں کو جو ہے وہ سہولت میسر ہوگی جیسے ہی نیچے کی روڈز سے کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ یہ اوپر والی تمام کی تمام روڈ اس کو جو ہے وہ کار اور بسز کے لیے ہی بنا دیا جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر سے جو ہے وہ چھوٹی ٹریفک کبھی بھی سفر نہیں کرے گی تو اس کے علاوہ باقی دیکھیں گا ببی میں یعنی کہ ہمارا یہاں پر پیکیج ٹو جو ہے وہ انڈ ہو گیا ہے اور پیکیج ٹو جہاں بھی مارا ختم ہوگا تو یہاں سے ہم کہہ لیں کہ ایزلی جو ہے وہ اندرونے لہور کے اندر جا سکتے ہیں آگے دیکھیں گا آپ آپ کو جو ہے وہ بورڈ نظر آئے گا یہاں سے اگر آپ لیفٹ ہوں گے تو لیفٹ آپ سیدھا آگے جا سکتے ہیں ایزلی کہنے کہ آپ سیول لائن کالج لاہور کے اندر کچھری والی سائٹ پر جیسی کالج انارگلی سیول سیکٹری ایڈیٹ تو آپ ایزلی جو ہے وہ اس سائٹ سے اگر آپ لیفٹ ہوں گے تو آپ ساتھ ہی کہنے کہ پانچ سے دس منٹ کی آپ کو ڈرائیو کرنے کی ہوگی بائیک پر تو آپ ایزلی جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پیکیج ون آپ نے پیکیج ون کو دیکھا ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ اس میں کچھ آپ کو فالٹ نظر آتا ہے کہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا یہ بھی چیز ہونی چاہیے تھی اس کو بنانا چاہیے تھا نہیں تھا بنانا چاہیے تھا تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اپنی رائی کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی کرنا ہے چلیں گائز ویڈیو جو ہے وہ کافی لنتی ہوگی ہے تو انشاءاللہ جو اس کا اگلا پیکیج دو ہے آپ کو جو ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ پیکیج دو پر کام کی کیا اپڈیٹس ہیں اور اس کے علاوہ پیکیج دو کا کام کب تک مکمل ہوگا کب جو ہے وہ پیکیج دو کا افستہ کیا جائے گا پیکیج ون کا جو ہے وہ افستہ ٹائمز نے ہی کر دیا گیا تھا لیکن پیکیج دو کا افستہ کب کیا جائے گا تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا تو چلیں گائز آج کی میری ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ